ایکس پیسو خیر رمضان میں آپ کو خوش آمدی اور اب بڑھتے ہیں حافظ طاہر اشرفی صاحب کی جارے جو آج بھی ایک اہم موضوع کی اوپر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے حافظ طاہر امود اشرفی واجب الاحترام ناظرین و سامعین یہ بابرکت مہینہ جس کا پہلا عشرہ اپنے اختتام کی طرف ہے رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے فوتیہت ابواب الرحمہ اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اللہ کی رحمت کیا ہے اس کا کرم کتنا بڑا ہے کہا رحمتی واسعت کل شئی ہر چیز کے اوپر تیرے گناہ اگر جتنے سمندر ہیں جتنے سمندر ہیں اور جتنی زمینیں ہیں اور جتنے آسمان ہیں یہ تیرے گناہوں سے بھر جائیں اور پھر تو آ کے کھڑا ہو کے کہے یا مالک الملک میں صدقے دل سے معافی مانگنے آیا ہوں ہاں سچا توبہ کا سچا ارادہ استغفار کا سچا ارادہ ہو کہا میری رحمت اتنی بڑی ہے تیرے سارے گناہ ماف کر دے گا اللہ جتنی بڑی پوری دنیا جتنے سات زمینیں سات آسمان سمندر بردیے گناہ کر کر کے لیکن اس میں حقوق العباد آپ کو ادا کرنے یاد رکھئے گا بندے کا حق آپ کو ادا کرنا ہے کہا اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیعتین زنجیروں میں باند دیے جاتے ہیں اب بہت سارے دو سوال کرتے ہیں کہ جب ابیلیس بند ہو گئے شیطان بند ہو گئے پھر ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں تو یہی تو میرا خالق و مالک ہے اس نے ہمیں بے بس نہیں پیدا کیا ورنہ قیامت میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالی یا کریم ہمیں تو جناب صرف نیکیاں کرنے یا گناہ کرنے کی ہی اجازت تھی ہماری منظری تو شامل ہی نہیں ہوتی تھی اللہ نے ایسا نہیں رکھا اللہ نے ہمارے اندر دونوں جذبیں رکھے ہیں خیر کے بھی اور شر کے بھی نیکی کے بھی اور برائی کے بھی اب جو ایک ہوتا ہے نا باہر سے کہتا ہے چلو یار یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے وسر سے ڈال کے اللہ نے وہ باہر سے بند کر دیا سلسلہ ابلیس بند کر دیئے اب اندر کے اندر کی کیفیت کیا ہے اس کی اصلاح کے لیے بھی روزہ دے دیا اگر آپ نے روزہ رکھا ہو ایک ایٹومیٹک جذبہ خیر کا اندر سے پیدا ہوتا ہے روحانیت پیدا ہوتی ہے قرب الاللہ اگر اس پہ بھی یہ غالب آ گیا کہ جلو جھوٹ بولتے جاؤ غیبت کرتے جاؤ لوگوں کا حق مارتے جاؤ زیادتییں کرتے جاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر معاملہ گڑبر ہے پھر معاملہ گڑبر ہے کیونکہ اب آج کل جو ہم کریں گے وہ ہمارے اندر کے جو خیر اور شر کا جذبہ ہے اس کے درمیان ایک جنگ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ میں نے خیر کی طرف میری توجہ زیادہ ہے یا شر کی طرف میری توجہ زیادہ ہے ایک خیر تو اللہ نے عطا کر دی ہے میں روضہ رکھتا ہوں لیکن اس روزے کے بعد کیا میں جھوٹ چھوڑا ہوں غیبت چھوڑا ہوں حسد چھوڑا ہوں لوگوں کا مال کھانا نجائز طریقے سے چھوڑا ہوں اگر یہ نہیں سارا چھوڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اس روضے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے تو اپنے پاس ہی رکھی ہے روضہ یہ تو تو بکہ پہ حسا رہا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی اللہ نے قرآن میں کہا کہ متقی وہ ہیں یقیمون الصلاح جو نماز کو قائم کرتے ہیں نماز مومن کی محراج ہے اللہ سے پانچ وقت ملاقات پانچ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پانچوں نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ان گناہوں کو کفارہ ہے جو ان کے درمیان میں ہو جائے ان کے درمیان میں ہو جائے زہر کی فجر کی نماز پڑی زہر تک جو گناہ ہوئے کفارہ ہو گیا زہر پڑی اثر تک اثر پڑی مغرب تک مغرب پڑی عشاء تک عشاء پڑی صبح فجر تک اللہ نے اپنے بندے کی بخشش کے لیے اس طرح ذرائع پیدا کر دی پھر جمعہ پڑا اگلے جمعہ تک اس کی رحمت اور پھر رمضان سے رمضان یہ کوئی مشکل سودہ نہیں ہے بڑا آسان ہے بہت آسان ہے اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور اس وبا سے پوری انسانیت کی نجات دے دے اور اس رمضان کو ہمارے لیے رحمتوں والا عظمتوں والا مغفرتوں والا جہنم کے آگ سے ازادی والا رمضان بنا دے اور جو جہاں بیٹھا ہے دعا کی خواہش رکھتا ہے دعا کے لیے کہتا ہے رب العالمین سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے وما علینا اللہ البلاہ خیرے رمضان مغار امیل سب کی جائز حاجات سب کی جائز حاجات ہمیں یہاں پہ سوڈا ووٹر چاہیے ہوگا چینی چاہیے ہوگی کالا نمک چاہیے ہوگی کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتا تو اس کو سکپلی کر سکتے ہیں کالا نمک بہت اچھا ٹیسٹ دے بہت اچھا ٹیسٹ دے اگزاکٹلی اور تھوڑا سا آپ کو لیمن جوس اس میں چاہیے ہوگا ہم نے کرنا کیا ہے کہ سارے انگریڈینٹس کام بلینڈر میں ڈالیں گے مینٹ کے میں تھوڑے سے آپ کو فوایید بتا دوں مینٹ جو ہے وہ سٹریس ریلیف کرتا ہے بہت سارے جو ارومہ تھارپیز ہیں کانڈلز ان میں بھی یوز ہوتا ہے بہت سارے ٹیز میں یوز ہوتا ہے یہ آپ کے سٹریس کو کام کرتا ہے اور بہت نیوٹریشیوس ہوتا ہے بہری گوٹ فور یور سکن اکنی کا جلنوں کو پرابلم ہوتا ہے ان کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس میں پھوڑا ساتھ ڈالیں گے باقی ہم بعد میں اس میں پور کر دیں گے ہم اس میں شگر آٹ کریں گے بہت ریفریشنگ تھنڈا چھو آپ کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے افتاری کے بعد فوراں کچھ تھنڈا پینے کا دل کرتا ہے ہم ہم ریشترانٹ میں جاتے ہیں تو یہ اس میں بہت سارا آئیس انہوں نے ڈالی ہوتی ہے ہم جب کوشش کریں گے ہم اس میں آئیس ڈالیں بہت سوڑی کامی ڈالیں بہت زیادہ چھلڈ ناؤ ہوتی ہے نہیں میں اپتی زیادہ آئیس نہیں میں اپتی زیادہ آئیس نہیں پیے جاتی ہے اور پینچ جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا کالا نمک اس کو اچھے سے ہم بلینڈر میں کریں گے بلینڈ سارے انگریڈینس کو ایک ساڈ ڈالیں گے ٹھیک ہوگا اور یہ میں سے نا میں سے بھی کہتے بہت اس کے تاثرے پر چھنڈی اور ہمیں گرمی بھی ہے تو ہمیں گرمی بھی ہے تو ہمیں گرمی بھی ہے یہ دیوے کہ زیادہ دیر اس کو بلینڈ ناؤں ہے وہ زیادہ دیر کرنا ہے چھیک ہوگا چھیک ہے ڈی چھیک ہے یہ تو تیار ہوئی رہا ہے آپ کو پریزمٹیشن کی طرف ہے ہم آئیسے کے بعدیں بلکل ہمیں ہمیں گرمی بھی کے لینیا ہے ہم گرمی بھیڑا دیکھا سکریں گے صحیح ہوگا یہ مہنگے والا لگ رہا ہے دیکھنے پہ تو بہت اچھا ہے اور پی کے دارے ہیں کل والا تو خر بہت ہی زبردستہ کل والا ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم نے پی کے ٹیسٹ کیا ابھی ہم نے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد بہت کچھ ہے بلتے ایک بریک کے بعد